امران خان سرکرو پی ڈی ایم پر سکتہ تاری ہو گیا بڑے بڑوں کی ہواں نکل گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر فائرنگ کس نے کروائی آئی جو اسلامباد کیا چاہتا تھا پاکستان میں سیاسی افراد تفریم مسید پڑ گئی وقت کے ساسد بلکہ ہر منٹ گزرنے کے ساتھ حالات بدلنے لگے ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ صورتحال غیر معمولی بن گئی امران خان کی رہائی والی رات کیا ہوتا رہا آئی جی نے کیا کچھ کیا امران خان کو تمام بینچر سے زمانت ملی اور سولہ ایم پیو کے تحت بھی امران کو بودھ تک بلکل اجازت دی گئی مگر وہ تمام مقدمات میں زمانت ہونے کی باوجود اسلامباد ہائی کورٹ میں قید رہے سیکیورٹی کے نام پر ان کو نہیں جانے دیا گیا کون سی سیکیورٹی مگر صورتحال اصل میں تھی کیا اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر تین چار بار فائرنگ ہوئی وہ ایک گاڑی میں لوگ تھے جنہوں نے پولیس پر فائرنگ کی لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا نہ ہی کسی کو گولی لکی بس خوف و حراس پھیلایا گیا دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ نے فوٹیجس مانگی جس میں امران خان کو اگواہ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے جو علی افزل ساہی ہیں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد بھی ہیں ان کو جس طریقے سے فیصلہ بات میں مارا پیٹا گیا اس کی فوٹیجس بھی مکوالی لاہور کے کور کمانڈرز کو تبدیل کرنے کا کہا گیا اور بظاہر تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا تو انہوں نے کسی بی دنہ کا ایکشن لینے سے صاف انگار کر دیا تھا صدر پاکستان سے ملاقاتیں بہت ساری ہو رہی ہیں اگرچہ اوفیشل اس بات کی تصدیق نہیں کرتے لیکن ہمارے ذرائع سے خبر ہے کہ ملاقات ہوئی ہیں اور بڑی اہم بات چیت ہوئی اس حوالے سے تمام باطنوں کا سلسلہ چاری ہے لیکن اس سارے کھیل کے بیچ میں جو ایک بڑی صورتحال ہوئی کہ پیر پورے ملک سے کافلے سپریم کورٹ کے باہر پہنچ رہے گے اور امران خان کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس پر احتراج بھی کیا جائے گا اس طرح سے ہمیں ستاون کی یاد دلائی جا رہی ہے اجلاس میں نواز شریف کو ویڈیو لنک میں شامل کیا گیا اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم تین دو کا فیصلہ نہیں مانتے ہم چار تین کا فیصلہ مانتے ہیں اس کا تعلق بلکل ستاون کی طرح ہے کسی جسٹس کے خلاف ہے سب کچھ اور کیوں لوگ اکٹھے ہوئے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اجلاس سٹیف جسٹس جب چاہیں گے تب ہوگا ویسے تو نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ یہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے آٹھ دس ہزار بندے یا مظاہرین رکھیں اور اس کے بعد کوئی اگزیکٹیو آرڈر کریں یا سپریم کورٹ کے اندر سے کسی بھی حوالے سے سپریم جوڈیشل کانسل کے اجلاس بلا لے یا اگزیکٹیو آرڈر کی ذریعے کسی جج کو ریموو کیا جائے تو پھر اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایڈمنیسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے کہ ایڈمنیسٹریشن انکار کر سکتی ہے کہ آگے جا کر کیا ہوگا اپنے آفیسر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے کرنا ہے یا کچھ نہیں کرنا قانون کیا کہتا ہے وہ حکمرانوں کو انکار کر دیتے ہیں فیڈی ایم کے وزراء حکومت جب کابینہ کے میٹنگ میں بھی افسران کو اٹھا دیا گیا جب بات میں سیاسی فیصلے کیے گئے یہ لوگ اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ عمر حتاب اندیال کو جب وہاں سے بے دخل کیا گیا اور اگر پولیس انتظامی اممانے سے انکار کرے تو مولانا فضل الرحمان کے ورکر موجود ہوں جو پچھلی دفعہ جسے سجاد عریشہ کو نکالنے کے لیے نولی کے لوگ آئے تھے وہی کام مولانا فضل الرحمان کے لوگ کرنے جا رہے ہیں یہ معاملہ فہم لوگ یہ سب جانتے ہیں اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے مولانا کہہ چکے کہ ہم مقابلہ کریں گے لاتھی کا مقابلہ لاتھی سے ہوگا در حقیقت حکومت خود ان بندوں کو لارکھی ہے جس طرح نواز صریف پنجاب سے شہباز صریف کی قیادت میں لوگ لے کر آئے تھے اگر ان لوگوں کو سزا مل جاتی جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا جنہوں نے توہین عدالت کی تھی تو شاید یہ دن ہمیں دوبارہ نہ دیکھنا پڑتا اس کے علاوہ پنڈی میں بھی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں ہر جگہ ایک اس طرح جس طرح عمران خان کو ہر طرف سے زمانت مل رہی تھی تو رانہ صلی اللہ کہہ رہا تھا کہ ہم گرفتار کریں گے ہم ریلیف نہیں دیں گے اور جو شہباز شریف نے زبان استعمال کی کہ جوڈیشل سسٹم کا جنہ سا نکال دیا گیا اب دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کے بارے میں اس طرح باتیں کی جا رہی ہیں ڈون اخبار نے کہا چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمن مریم نواز رانہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کاش یہ بات ہمارے کسی لیڈر کے بارے میں کی ہوتی مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت آسن سوری کی رولنگ تھی اس کو عدالت میں چیلنج کیا گیا رات کو عدالت کھلی یہی جوشت تھے وہاں پر بلاول پھٹو کی تعریف ہوئی شہباز شریف کی تعریف ہوئی یہ ریکارڈ پر ہے کہ چیف جسٹس نے نام لے کر تعریف کی سراج الحق کی بھی تعریف کی گزشتہ دنوں سرداری کی تعریف کی گئی اور اس چیف جسٹس نے بھی جب کوئی بڑی شخصیت اندالت میں گئی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اس کو دیکھ کر تعریف ضرور کی مگر یہ بات نہیں مانتے ان کی یاداش بہت کمزور ہے اگر چیف جسٹس نے عمران خان کے معاملے میں خیر مقدمی کے ریمارکس دیئے ہیں اگرچہ انہوں نے عمران خان کے زمانت کو غیر قانونی قرار دیا تھا مگر انہوں نے ان کو پولیس لائن میں رکھنے کی بات اور جو اب ریلیف ملا یہ عمرتہ بندیال نے ریلیف نہیں دیا بلکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے بینچز نے ریلیف دیا یہ جو ریمارکس دیئے اس سے نظر آ رہا تھا کہ ججز کنونس ہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملنا چاہیے جو ان کو وہاں سے اقواہ کیا گیا وہ غیر قانونی تھا اور بات بڑھ چکی صورتحال قیریہ کی نہیں ہے یہ امرجنسی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں آنٹیکل 232 کو لگانے کی بات ہو رہی ہے یہ سسٹم اس وقت خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے جس طرح عمران خان کو روکا پھر انہوں نے ویڈیو پیغام دیا کہ مجھے روکا جا رہا ہے تو ان کے اس الٹی میٹم کے بعد کہ میں لوگوں کو احتجاج کی کال دے رہا ہوں تو ان کو جانے کی اجازت ملی ہے